بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پیغام ملک پر میں بسنے والے بینظرین کم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے خاندانوں کے لیے ہے جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے آپ کو بتایا تھا کہ اس دفعہ ہم نے مختلف مرائل میں بینظرین کم سپورٹ پروگرام کی سیمائی قسط کی ادائیگی کا فیصلہ کیا ہے جس میں پہلے مرحلے میں ہماری جو ادائیگی ہے وہ ملک پر میں جاری ہے ملک پر کے جو سیلیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں جو ہم نے پہلے مرحلے میں سیلیکٹ کیے تھے وہاں بے اس وقت قسط کا اجراء کر دیا گیا ہے ابھی دو مرائل باقی ہیں ابھی ہم انشاءاللہ منگل کے دن سے ملک پر کے کچھ مزید ازلا میں دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آٹھ ایک سات ایک سے موصول ہونے والے پیغام کے بعد ہی آپ اپنے زلے میں قائم شدہ کیمپ سائٹ کے اوپر رقم کی وصولی کے لیے تشریف لے کے جائیں دوسرے مرحلے میں شامل ازلا آپ کو ابھی اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے اور آپ پہلے سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا آپ اس زلے کے رہائشی ہیں جہاں پہ دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کے بعد دوسرے مرحلے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو آٹھ ایک سات ایک سے پیغام وصول ہوا ہے یا نہیں اگر آپ کو پیغام کسی بھی وجہ سے موصول نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ رقم کی وصولی کے لیے دس جون دوہزار چوبیس کے بعد ہماری جو کیمپ سائٹس ہیں اس کے اوپر تشریف لے کے جائیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جب آپ رقم کی وصولی کے لیے کیمپ سائٹس جائیں گی تو آپ سے سب سے پہلے آٹھ ایک سات ایک سے ملنے والے پیغام کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اگر آپ کے پاس وہ میسج یا وہ پیغام موصول نہیں ہوگا تو آپ کو کیمپ سائٹس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی میری آپ سب سے گزارش ہے دوسرے مرحلے میں شامل ازلا میں بسنے والے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والے خاندان میسج یا پیغام آٹھ ایک سات ایک سے مصول ہونے کے بعد کیمپ سائٹس کے اوپر تشریف لے کے جائیں وہاں پہ سب سے پہلے اپنی نشاندائی کروائیں کہ کیا آپ واقعہ ہی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری ہیں اس کے بعد آپ کو انتظارگاہ میں بٹھایا جائے گا انتظارگاہ میں بیٹھنے کیلئے آپ سے گزارش ہے کہ جلدی نہ کریں جیسے ہی آپ کو انتظارگاہ میں بٹھایا جائے گا اس کے بعد آپ کو آپ کی رکم کی وصولی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اور جیسے ہی آپ کی باری آئے گی آپ کو کتار میں کھڑا ہونے کے بعد آپ کی باری جب آئے گی تو اسی وقت آپ نے رکم کی وصولی کے لیے تشریف لے کے جانا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ملک بر میں اس وقت گرمی کی شدید لہر چن رہی ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بینظیر انکاف سپورٹ پروگرام نے آپ کے لیے سائے پانی اور پنکھوں کا بندوبست کیا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس سے پہلے رکم کی ادائیگی دکانوں سے کی جاتی تھی لیکن گرمی کی شدید لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا کہ ہم رکم کی ادائیگی کیمپ سائٹس کے ذریعے کریں اور اس کا مقصد بنیادی طور پر آپ کو وہ تمام صلحات دینی ہیں جو کہ عمومی طور پر آپ کو دکانوں میں رکم وصول کرتے ہوئے نہیں ملتی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی ایک کمرے میں کیمپ سائٹس پہ رشنہ بنائیں تاکہ آپ اور آپ زیادہ سے زیادہ ہوادار جگہ پہ بیٹھیں تاکہ آپ گرمی سے بچ سکیں میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو کیمپ سائٹس کے اوپر نہ لے کے جائیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے اور بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس کے بعد میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کیمپ سائٹس پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جو تداد ہے جو رش ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ کچھ دن بعد اپنے رکم کی وصولی کے لیے کیمپ سائٹس کے اوپر تشریف لے کے جائیں یہ رکم آپ کی ہے یہ رکم آپ کو ہی ملنی ہے اس کے لیے جلدی نہ کریں یہ رکم آج نہیں تو تین مہینے بعد بھی آپ کی ہی رہے گی اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے عملے سے تعاون کریں اس رکم کی وصولی کے لیے کسی قسم کا ریش نہ بنائیں کسی قسم کی بیر نہ بنائیں اور صرف اور صرف آٹھ ایک ساتھ ایک سے ملنے والے پیغام کے بعد ہی اپنی رکم کی وصولی کے لیے کیمپ سائٹس کے اوپر تشریف لے کے جائیں اور وہاں پہ تائینات بینظر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ ان کے ساتھ تعاون کریں وہ آپ کا خیان رکھے گا لیکن آپ نے ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور ان کی بات بھی ماننی ہے لائن کو نہیں دوڑنا لائن کو فالو کرنا ہے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے اس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ رکم آپ کی ہے آپ سے یہ آپ کا حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا اور ایک آخری بات کسی قسم کی آپ نے کسی کو کوئی رکم ادا نہیں کرنی آپ نے پوری رکم وصول کرنی ہے جس میں آپ کی جو کفالت کی رکم ہے کست ہے وہ اور جن کے بچے تعلیمی وظائف میں بینظیر تعلیمی وظائف میں داہل ہیں ان کی رکم بھی آپ وصول کریں گی تو رکم وصول کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے بینظیر انکمر سپورٹ پروگرام کے تعاونات عملے کی ادایت پر عمل کرنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کتنی رکم آئی ہے آپ نے اتنی ہی رکم وصول کرنی ہے اور اگر آپ سے کوئی بھی کسی قسم کی کٹوتی کا مطالبہ کرتا ہے تو وہاں پہ تعاونات عملے کو آگاہ کریں ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان تمام اناصر کے اوپر ہم قابو پا سکے جو آپ کی رکم سے کٹوتی کرتے ہیں میں آپ سے آخری دفعہ ایک بار پھر بزارش کرتا ہوں کہ ایارٹ ایک سات ایک سے ملنے والے پیغام کے بعد ہی آپ اپنی رکم کی وصولی کے لیے تشریف لے کے جائیں اگر آپ کا تلق آپ کی سکرین پر نظر آنے والے ازلا سے ہے آپ کا بہت بہت شکریہ